کیا فورچونر دیکھ کے دل کیا فورچونر لینے کے ارادے کیا فورچونر کے سامنے ناچ ناچ کے لیکن کیا پرائز اور مائلش دیکھ کے پھر بھی فورچونر کا تو آپ الگ نہیں ہو میرے ساتھ بھی سیم ہی ہے لیکن جو اپ ڈیٹس ٹویوٹا سے مل رہی ہیں وہ کچھ کچھ گوڈ ڈیوز جیسی ہیں مطلب فورچونر کا مائلش 20 kmpl تک جا سکتا ہے انجن پاور 200 bhp کی ہو سکتی ہے ساتھ ہی میں پرائز میں بھی 4-5 لاکھ کی چھوٹ مل سکتی ہے یہ بات تو کوئی انوکھی نہیں ہے کہ ٹویوٹا کے کئی سارے ہائیبیڈ پیٹرول انجن آتے ہیں جس کی مائلش بھی کچھ 25 سے 27 تک مل جاتی ہے جیسے کہ ٹویوٹا آربن کروزر ہائی رائیڈر ہائیبیڈ تو اب ٹویوٹا نے پھر SUV مارکٹ میں چوکے چھکے مارنے کا پلان کیا اور اپنا 48V کا ڈیزا ہائیبیڈ پاور ٹرین انٹروڈیوز کیا انٹروڈیوز کیا لانچ ہی کر دیا مطلب ایک بڑھیا ڈیزل انجن میں بیٹری پیک لگایا جس سے پاور کے ساتھ ساتھ مائلش بھی انکریز ہو جائے گی تو یہاں ہوا کچھ یوں کہ ٹویوٹا نے ایک ڈیزل انجن میں 3 نئے کامپوننٹس کو ایڈ کیا ہے جس میں سے انجن کے آلٹینیٹر کو 48V کے موٹر سے ریپلیس کیا آلٹینیٹر وہ پارٹ ہوتا ہے جو انجن کی میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے مطلب انجن کے چلنے سے جو بیٹری چارج ہونا یا کار کے الیکٹریکل سسٹم کا چلنا وہ سب یہ آلٹینیٹر ہی کرتا ہے جس کی جگہ اب یہ موٹر جنریٹر انسٹال کیا ہے جو سیکنڈ کامپوننٹ ایک ڈی سی کنورٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے جو کہ الیکٹریک چارج کو بڑھانے کے لیے یوز ہوتا ہے پھر وہ کنیکٹ ہوتا ہے ایک 48V کی بیٹری سے جو چارج بھی ہوتی ہے اور پاور کو سٹور کر کے رکھتی ہے جب جب جہاں جہاں انجن یا کار کے الیکٹریکلز کو پاور چاہیے ہوتی ہے ویسے ویسے اس میں سٹور بھی پاور ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے اس بار یہ سب الگ اس لیے لگ رہا ہے بکوز ٹویوٹا کے پہلے کا ہائیبریڈ سسٹم ٹرانسمیشن میں انسٹال ہوتا تھا اور پھر ڈی سی کنورٹر اور پھر بیٹری میں جاتا تھا اب وہ موٹر ڈیریکٹ انجن میں فٹ کیا گیا ہے تاکہ انرجی لاؤس کو منیوائز کیا جا سکے اس کے آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی کافی سمپل ہے مطلب ایک ڈیزل انجن کی ورکنگ جیسے ہوتی ہے نا کہ پسٹن کے چلنے سے جو شارٹ گھومتی ہے اس میں ایک ہائیلی ٹینسائل بیلٹ سے یہ ڈی سی موٹر کنیکٹڈ ہے مطلب ایک دم ڈیریک کنیکشن اس سے بینفٹ یہ ہے کہ جب گاڑی سٹارٹ کھڑی ہے تو انجن آٹو کٹ ہو کے کار صرف بیٹری پہ آ جاتی ہے ایون کار کے لانچ کے ٹائم بھی بیٹری کی انجن پاور میں جاتی ہے جس سے کہ ایک اچھا ایکسیلیرشن ملتا ہے وہ بھی بینا مائلیج کی قربانی دی ہے اور وہیں پہ جب کار سلو ہوگی تو الیکٹریسٹی کا ری جنریشن سٹارٹ ہو جائے گا مطلب کارنیٹک انرجی الیکٹرکل انرجی میں کنورٹ ہونے لگتی ہے جس سے کہ بیٹری دوبارہ چارج ہونے لگتی ہے اس میں کار کے سٹارٹ ہونے پہ انجن کا وائیبریٹ ہونہ مینیمائز ہوگا جس سے کہ ایک سمودھ سٹارٹ اور سمودھ لانچ ملے گا ایون کہ اگر آپ کو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ سبسکرائب کہاں سے کریں تو یہ ویڈیو کے جسٹ نیچے دیا گیا بٹن پریس کر دو دیکھا یہ بھی کتنا سمودھ تھا اگر بات کریں کہ یہ فورچونر میں آیا تو آف روڈنگ کیسے ہوگی کیونکہ اس کے اندر بیٹری ہے کہیں پانی پڑتے ہی آگ تو نہیں لگ جائے گی بیٹری میں تو یہ بتا دوں کہ ٹویوٹا کی فورچونر یا لینڈ روزر یا پرادو میں یہی سسٹم آنے والا ہے تو آف روڈنگ کا خیال رکھ کے ہی یہ سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں اس ڈی سی کنورٹر اور بیٹری کو اس ہائٹ پہ پلیس کیا گیا ہے کہ اس کی وارٹ ویڈنگ کیپیسٹی جو سات سو ایم ایم ہے اس کی وجہ سے اس کے الیکٹریکل سسٹم میں کوئی فالٹ نہ آئے اب اگر بات کریں تو ٹویوٹا نے اپنی ہائلکس پیس کی ٹیسٹنگ کر لی ہے جلد ہی فورچونر پہ ٹیسٹ کر کے مارکٹ میں لا سکتے ہیں اور اس کی پرائیس کی بات جو آپ لوگ سوچ ہی رہے ہو تو اتنا مان کے چلو کہ جو فورچونر ڈیزل کا آج کے ٹائم پہ پرائیس ہے وہی پرائیس فورچونر ہائیبریڈ کا اپنے لانچ کے ٹائم پہ مطلب ایک دو سال بعد ہوگا بکوز فورچونر ڈیزل کا پرائیس تو آگے ایک دو سال بعد جا کے ہائی ایمیشنم نومز کے چلتے ٹیکس کی وجہ سے انکریز ہوگا ہی ہوگا ویسا ہال فورچونر ہائیبریڈ کا نہیں ہوتا دکھ رہا مطلب یہاں آپ کو چار سے پانچ لاکھ کی بچت انیس سے بیس کا مائلیج اور ایک بڑھیا پرفارمنس مل جائے گی ملنے کو تو ایک سبسکرائب بھی مل سکتا ہے آپ کا لیکن ویٹ کر آکے سبسکرائب کرنا ہی اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو اور نہیں ہے ایسا تو پھلیس سبسکرائب کر دو باقی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں فیملی کا دھیان رکھنا سیفلی ڈرائیف کرنا اوکے گائز بابائے